ملک میں مفتا اسمائل اور اسحاق دار دو وزرائے خزانہ ہیں ساویت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد تا کہنا ہے کہ ملک میں مفتا اسمائل اور اسحاق دار دو وزرائے خزانہ ہیں شیخ رشید احمد نے ٹویٹ پیغام میں کہا نواز شریف اور شہباد شریف دو وزرائے آزم ہیں فرم دستگیر اور شاہد خاکان دو وزرائے پیٹرولیم ہیں بائٹن زرداری کا یار نگلہ زرداری کہتا ہے اس نے خون پر بتایا نہیں مراسلے کا حال شیخ رشید بولے ڈالر چلے گا دو سو پی چال اور ملک کو کرے گا ڈیپولٹ پھر راج کرے گی خلقے خدا اور لون مارچ ہوگا اس کی آخری انتہا نوازی گاؤں خمی سو سان میں نوجوان عورت نے کلے میں رشتہ پھان کر خودخوشی کر لی پچھے سالہ پاروں نے دھرے لونہ چاکی پر مبینہ طور پر خودخوشی کر لی واقعی کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلت سینٹر منتقل کر دیا لاش کو اس مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی جائے گی خودخوشی کرنے والی عورت نے دھرے لونہ چاکی پر خودخوشی کی ہے عمران خان نے ویپی سپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کر دی سابق وزیر آزم عمران خان نے تحریک ادھر مہتبہ سے مطالب ویپی سپیکر کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کر دی سابق وزیر آزم نے عمران خان از خود نوٹس کیس میں عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر دی ہے عمران خان کی جانے سے دائر اپیل میں صدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے سات اپریل کو در میٹرمار کی تحریک پر نو اپریل کو ووٹنگ کرانے کا حکم دیا عدالت کے سات اپریل کے فیصلے میں کئی سکم ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے عمران خان نے نظر ثانی اپیل میں صدا کی ہے کہ اسمبلی کی کاروائی کے دوران ڈپٹی سپیکر نے آئین کے آرٹیکل پائپ پر عمل دارام کیا سربرا حکومت کا ڈپٹی سپیکر کے اقدام آج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہٰذا سپریم کورٹ کے ساتھ اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے کلدن قرار دیا جائے کراچی میں آج موسم گرم رہے گا جمعے اور ہفتے کو شدت زیادہ ہوگی مہت میں موسمی آج میں کراچی میں جمعے اور ہفتے کو گرمی کی شدت میں اضافی کی پیش گوئی کی ہے مہت میں موسمی آج کے مطابق کراچی میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ کل بھروز جمعہ اور ہفتے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشت رہے گا جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کے زیرے اثر رہیں گے مہت میں موسمی آج نے پنجاب میں پندرہ مئی تک ہیٹ بیپ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے جبکہ دوپیر کے بعد خرطہ کوٹوہار اور وزتی پنجاب میں آنڈھی کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ رہت جیکپابات 48 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ادھر سیول ہسپتال سکر سمیر تمام سلکاری ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک سینٹرز قائم کر دیئے گئے ہیں اور ہیٹ ویپ سے مطالقہ گاہی کے لیے مساجد سیلانات بھی ہیے جا رہے ہیں اس حوالے سے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری خود کو ہیٹ ویپ سے بچائیں ساتھ ہی پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کریں سر کو ڈھام کر رکھیں اور دن کے اوقات میں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں شکرگر میں سرگنا سمیر ڈکیت گینگ کے چھے افراد قتل نورکورٹ ریلویس سیشن کے قریب سرگنا سمیر ڈکیت گینگ کے چھے افراد کو قتل کر دیا گیا دی ایس پی ملک خلیل نے بھی حلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تمام حلاک افراد کا تعلق ڈکیت گینگ سے تھا حلاک افراد میں گینگ کا سرگنا اشرف خان بھی شامل ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو شہری اسامہ یونس نے ساتھی کی مدد سے فائلنگ کر کے قتل کیا قتل کیے گے ملزمان نے اسامہ کے گھر ڈیڑھ ماہ قبل پچاس لاکھ کی دکیتی کی تھی دی ایس پی ملک خلیل کا کہنا ہے کہ اشتیاری ملزمان کو مارنے والے ملزم اسامہ اور ساتھی کی تلاش جاری ہے پولیس کے مطابق ڈکیت گینگ تتل ڈکیتی اور زیادتی سمیت درجن سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک برطانیہ کا یکم جون سے سعودی شہریوں کے لیے ای ویزا جاری کرنے کا اعلان برطانیہ نے یکم جون سے سعودی شہریوں کے لیے ای ویزا جاری کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے برطانوی سپیر نیل کرومٹن نے گزشتہ روز ای ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا برطانوی سپیر نیل کرومٹن کے مطابق سعودی شہر الیکٹرونک ویزا کے لیے اب آن لائن درخواست بھی دے سکیں گے برطانوی سپیر کا کہنا ہے کہ ای ویزا چھ ماہ قیام کے لیے کارامت ہوگا نیل کرومٹن کے مطابق ای ویزا اقدام دو طرفہ تعلقات کو فروق دینے کیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق برطانیہ کی جانت سے بہرین کے شہریوں کو بھی یکم جون سے ای ویزا برہان کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بیٹے نے چھوڑی کے وار سے نماز پڑتی ہوئی سوتیلی ماہ کو قتل کر دیا کراچی میں ملیر سعودباد کے علاقے میں بیٹے نے چھوڑی کے وار سے سوتیلی ماہ کو قتل کر دیا مقتولہ کے شہر کے مطابق آج چھوٹے بیٹے کی سالگیرہ تھی زین کو کیک لانے کے لیے پیسے دیئے تھے وہ کیک کے بجائے چھوڑی لے آیا اور سوتیلی ماہ کو قتل کیا پولیس کے مطابق مقتولہ نماز پڑھ رہی تھی اس دوران ملزم نے چھوڑی کے وار سے قتل کیا پولیس ملزم زین کو گرفتار کر کے عالی قتل برامت کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ عزرہ سے ملزم کے والد کامران میں تین ماہ قبر شادی کی تھی پولیس کے مطابق لاشتاپتی کی کاروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی دو نوجوان بیٹیوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے والا پچاس سالہ سگا باب گرفتار بھارت میں پچاس سالہ شخص کو اپنی چوبیس اور اٹھارہ سالہ بیٹی سے زیادتی کے عزام میں گرفتار کر دیا گیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹ کے علاقے عبداللہ پور میں پولیس نے متاثرہ بیٹیوں کی والدہ کی جانے سے شکایت درج کروانے پر پچاس سالہ باب کو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے عزام میں گرفتار کیا گیا اطلاعات کے مطابق 48 سالہ ماں کا کہنا ہے کہ اس کی پانچ بیٹیاں ہیں جن میں سے دو شادی شدہ ہیں ایک کی عمر 18 سال ہے جبکہ باقی دو نابالے ہیں پارٹی میڈیا کے مطابق متاثرہ بیٹیوں کی ماں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبر اس نے اپنے شہر کو چوبیس سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اس نے انتباہ کیا کہ وہ اس کے خیلاف شکایت درج کرائے گی تو شہر نے وعدہ کیا کہ وہ اس جرم کو دوبارہ نہیں دورائے گا بعد ازان و جوان بیٹی کی شادی کر دی گئی اور خیال کیا گیا کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ریپورٹس کے مطابق ماں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی 18 سالہ بیٹی کی روئیے میں تقدیلی دیکھی تاہم مطادق بار پوچھے جانے پر اس نے بتایا کہ جب میں شہر سے بارد تھی تو وعدہ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی پولیس کے مطابق وعدہ کی جانے سے شکایت درج کروانے کے فورن بعد ہی وعدہ کے خلاف اپ آئی آئر درج کر کے اسے گریفتار کرنیا گیا تھا ورڈس اپ میں چیٹ فیلٹرز کا اضافہ ورڈس اپ کی جانب سے مسلسل مطادق نئے اور دلچسپ فیچرز پر کام جاری رہتا ہے تاکہ ساتھین کو دگر سرویس کا روپ نہ کرنا پڑے ایسے ہی ایک نئے فیچر کو جلگ میٹا کی زیر ملکیت میسنجنگ ایپ کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو ساتھین کو چیٹس ارگنائز کرنے میں مدد فرام کرے گا اس فیچر کو فیلٹر چیٹس کا نام دیا جائے گا جو اس سے قبل ورڈس اپ بزنیز استعمال کرنے والے ساتھین کو دستیاب تھا مگر اب اسے سب کے لیے متعارف کرانے پر کام کیا جا رہا ہے ورڈس اپ کی اپ ڈیٹس پر نظر رکھنے والی سائیڈ ویب ٹین فو کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میسنجنگ ایپ میں فیلٹر میسیجز کے آپشن کی ازمائش کی جا رہی ہے اس فیچر سے موصور ہونے والے پیغامات کو مختلف فیلٹرز کے ذریعے فیڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جیسے کانٹیکس گروپس یا کسی ایسے فرد کا میسیج جس کا نمبر آپ کے پون بک میں محفوظ نہ ہو جب یہ فیچر مطارق کرایا جائے گا تو آپ کو فیلٹر بٹن ایپ کے نچلے حصے میں ملے گا ورڈس اپ بزنیز ساتھین کو اسے استعمال کرنے کے لیے سرچ بار کا استعمال کرنا ہوتا ہے مگر عام افراد سے برائے راہ سے استعمال کر سکیں گے یہ فیچر کب تک دستیاب ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے مگر امکان ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں دستیاب ہو جائے گا سوناکشی کی منگنے کی افعاؤں کا ڈراؤپ سین ہو گیا بولیوڈ اداکارہ سوناکشی سنہا نے گزشتہ دنوں انسٹراغرام پر چند تصاویر شیئر کی تھی جس میں وہ انگوٹھی پہنے کسی کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکرہ رہی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر اداکارہ کی منگنے کی خبریں زیر گردش تھی اب سوناکشی سنہا نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سوئس کے نام سے اپنا بیوٹی پرینڈ مطارف کروا دیا ہے سوشل میڈیا پر اپنے پوسٹ میں سوناکشی نے مدہوں سے کہا کہ میرے خیال میں آپ کو اتنا تنگ کرنا بہت ہے بہت سے اشارے دیئے لیکن کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے اداکارہ نے مزید کہا کہ بلا آخر میرا بہت بڑا خواب پورا ہوا کہ میں نے آج باقائزہ طور پر کاروبائی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے جبکہ یہ بتانے کے لیے میں مزید انتظار نہیں کر سکتی سوناکشی کی پوسٹ پر شو بیس چکسیات تمیت مداؤں کی بڑی تعداد میں اداکارہ کے برینڈ مطارف کروانے پر نے خواہشات کا اظہار کیا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا